لاغی کا مارگے اور ہے لگے چوٹے کار جا کر کے بھگوان کسے کہتے ہیں شریمت بھگود گیتہ اجہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں بتایا اُلٹا لٹکاوا سنسا روپی ورکس ہے اس کے اوپر کو جڑھ ہیں وہ تو مول مالک سمجھو تینوں گن روپی ساکھا ہیں سولہ اور سترہ سلوک میں پندرہ میں دھائی میں تین پرس بتائے سر پرس اور اکثر پرس سر پرس اور اکثر پرس یہ دونوں ناسوان ان کے انترگت اتنے پرانی وہ بھی ناسوان جیو آتمہ کسی کی نہیں مرتی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے سترہ میں سلوک میں کہا کہ اُتَّم پرس ہے تو انہے پرماتمہ ہی تھی اُدھارتے اُتَّم پرس رشت پرماتمہ تو انہے ہی ہے وہ کون ہٹ میں دھائے کہ ایک سلوک میں اردن نے پوچھا پرماتمہ آپ نے ساتھ میں جائے کہ انہتیس میں سلوک میں گیتہ جی میں کہا وہ تتبرم کو جان کر سارے دھاتم سے پریچیت پکتی سب کرموں کو سمجھ کر کے جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا اپریتن کرتا ہے یہاں کی کسی وستو کی اچھا نہیں رہتی اس کی تو کم تتبرم وہ تتبرم کیا ہے آٹھ میں جائے کہ پرسمنتر کا اُتر اس نے تیسرے سلوک میں دیا آٹھ میں جائے کہ وہ پرم اکثر برم ہے وہ گیتہ گیان داتا سے انہ ہے پرمہ نے سریشت سب سے سریشت پندر میں دیا کہ ستر میں سلوک میں اسی پرم اکثر برم کے بھی سے کہا ہے کہ اُتم پرس ہے اُتم پرس سریشت پرماتمہ تو انہ ہے کس سے سر پرس اور اکثر پرس سے سول میں سلوک مجھو برنی تھے اور وہی پرماتمہ کہاتا ہے پرماتمہ جو سریشت بھگوان جو کسی کو دکھ نہیں دے کیول سکھ دے اُس کو بھگوان کہتے ہیں سوامی کہتے ہیں نتکہ سائی بھی سوامی ہے اپنے بکریاں کا پر وہ سکھدائی نہیں ہے تو اس پرکار یہ کال ہمارا سوامی بنا ہوا ہے اور ہمیں بکرے سمجھ رہا ہے ہم اس کو سوامی مان رہے ہیں پر بھو مان رہے ہیں اپنا ہمارا سوامی تو ست لوک مہر وہ یہاں ہمارے لئے بھٹک رہا ہے آتا ہے وہ پرماتمہ ہے وہ دکھ نہیں دیتا کسی کو اب یہاں کے بھگوانوں کو آپ دیکھ لیں کپل منی جو ہے کپل رسی یہ یہاں کے چوبیس اوتاروں میں سے ایک ہے کپل بھگوان اور سگھڑ راجہ کے ساٹھ ہزار پوتر تھے وہ اپنا پرتھوی پہ کسی نے بتا دیا وہ یگ کریں تھے کسی نے بتا دیا کہ ایک تالا بنوا دے ایک بگیچی بنوا دے ایک کوہ بنوا دے تو اس کو ایک اشوہ میں ایک یگ جتنا پن ہوتا ہے تو ان کا ایسی سرڈ اٹھی ساٹھ ہزار تھے اللہ آگے ساری پرتھوی مکھڑ دیکھو دن پرتھوی گئی بھی سنو بھگوان کے پاس اور اس سے کہا کہ بھگوان میں تو جلا وطن کر دی اکیس نے کر دی کہ ساٹھ دار سگڑ کے پوتر ہیں ساری خود گریوں ندم ہیں تو بھگوان 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 بھلا جاؤ میں کرتا ہوں اس تھا اس کی وہ واپس آگی ایک دیوی ہے پرتیک گرہ کے پرتیک پرتھوییں کی سب سمودر کے الگ الگ انہوں نے دیوتا ڈیشٹریبیوٹ کر رکھے تو پرتھوی دیوی وہاں گئی اُدھر سے ایک بشلوں نے کیا کہا کہ اندر کو کہا کہ تیری گدی خطرے میں ہے اور ساٹھ ہزار سگڑ کے پوتر ہیں وہ ایسے ایسے یگ کر رہے ہیں اب تو دیکھ لے جب ان کی یگ پوری ہوگی تو تیری گدی چھنکہ ان کو دینی پڑے گی اب وہ کیا کرتے تھی انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا اس گھوڑے کے گلے میں پمپلیٹ ٹرانگ رکھا تھا کہ ہمارے وہ مارک مذہب آدھا کر رہے ید کے لئے تیار ہو جائے ہم نہ کوئی روک کر نہیں اب وہ سیامنے سارا دن خود پاڑ کے تھک کر سو گئے وہ گھوڑا بن جاتا اب اندر نے بیجے اپنے دوٹھ وہ گھوڑے کو کھول کر اور کپیل منی کی زانگ کبان جائے وہ تفسیہ کر رہے تھا کافی ورسوں سے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں کی پلک بھی زمین پر ٹکی ہوئی تھی اب وہ جہانمگن تھا اس کی زانگ کا گھوڑا بائیں جائے اب اس گھوڑے کی تلاش قریب ہے کس نے پکڑ دیا صبح اٹھے جب وہ سارا لابردہ چل پڑا گھوڑے کی پیڑ دیکھتا دیکھتا ریسی کا باندھ رہا کیا زانگ کا ہے کیونکہ بینا کھائے پیئے سریس ہوکے جیسے اس ورٹ ورکس کی پیپل کی زڑ دکھیا کر ماتھی دو بار نیری نیری نیو ایسے اٹھا آنگ ہوئی تھی ان مزدت سا باندھائی اب انہوں نے زاکر کیا دیکھ کیا کہ اس کے ایک خوما بالے لا دیئے نیو بالے نوکلے وہ بالے ایرو نیو سوچ کر کیوں اور ہمارے گھوڑے نو باندھے ویٹھے دیکھ اس کے بالے چب ہو دیئے دونوں طرف شرکا اٹھو پاکھنڈی کھڑا ہو ید کر ہمارے ساتھ اب اس کے ریشی کا ویادرد کس اٹھو نہ کیوں ام نے زورت ہمارے گچ دے ہی اور وہ اکتم کروڑ ہوا اس نے ایسے وہ اٹھا دی پلک وہ تیٹم باندھے بیٹھے تھا نیو کر دی وہ سارے ساٹھ ہزار کے ساٹھ ہزار جلگے اگ نیبان چھوٹے اس کے آنکھیں آتے ہیں ساٹھ ہزار مارے ڈائلے اس کا پیل منی ان کے بھگوان نے اور پیل بھگوان کہیں اس نے شریف کرسن جی کا اتیاس دیکھ لے کتنے مارے شریف رام کا اتیاس دیکھ لے اور اس پرماتمہ کا اتیاس دیکھ لو جاکیڑی بیماری ہوتا ہے کتنا ظلم ڈائے پرماتمہ کے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی مالک نے کیونکہ کس کا اب اس کو پتا کس نہ ماروں سب میرے ہی تو ہیں اپنے کے مارے ادھارتا ہے وہ پرماتمہ بھگوان کہاتا ہے تو یہ یہ ہمارے پرماتمہ ہیں ہمارے بھگوان ہیں ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں یہ سکھ سکھ دیتے ہیں دکھ نہیں دیتے ہیں ست لوگ میں جب چلے جائیں گے وہاں دکھ نام کی بستو نہیں ہے موسیقا موسیقی